اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری آپ کو آسانی سے مل جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل میں آرمی بیکنسی کے علاوہ سرکاری جوپ سے سنبندی جانکاری ڈیلی بیسز پر دی جاتی ہے اس لئے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب بٹن کو پریس کرنے کے بعد جو سبسکرائب بٹن کے سامنے نورکس کا بیل دکھائے دی رہا گا اور اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ سرکاری نوکری سے سنبندی ساری خبروں سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہے دوستو نمشکار آسان کرتا ہوں آپ لوگ سے ٹھیک 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 ہوں گے آج ایک آرمی نئی برتی کے ساتھ جس میں سولجر جنرل ڈیوٹی، سولجر ٹیکنیکل، سولجر نرسنگ اسٹینٹ اور سولجر کررک اور سولجر سٹور کیپر کے لئے برتی آئے ہوئے ہیں جس کے لئے جو سولجر جنرل ڈیوٹی ہے اس کے لئے یہ جو ہے سٹارے ستر سے کیس کی بیچ میں ہونے چھئے آپ کا جنم ایک اکٹوپر 98 سے دوہزار دو کے بیچ میں ہونا چھئے اور ہائٹ یہاں پہ مانگیے 170 سینٹی میٹر ویٹ ہے 50 کیجی چیسٹ مانگیے یہاں پہ 77 کم سے کم ہونی چھے اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کوئی پاوم نہیں ہے پلس 5 آپ کو پھلا نہیں پڑے گا اس کے لئے آپ کو کوالیفکیشن 10 سیمپلی مانگا ہوا ہے جس میں آپ کے ٹوٹل 45 پرشن مارک ہونی چھے اور 33 پرشنٹ مارک آپ کے پر تیک سبجیک میں ہونے چھے سولجر ٹیکنیکل کے لئے دوستو سیم ہے جو ایج ہے وہاں پہ دو سال زیادہ یہاں پہ ساڑھے ساتھر سے تیس کے بیچ میں ہے آپ کا جنویں ایک اکٹوبر نائنٹی سکس سے لے کے اپریل دو آزادو کے بیچ میں ہونا چاہیے ہائٹ وہاں پہ سہے میں دوستو 170 ہے 50 کیجی ویٹ ہے چیسٹ جو ہے میجرمنٹ سے میں یہاں پہ ٹیکنیکل میں دو ہے دوستو ایک سولجر ٹیکنیکل ہے ایک سولجر ٹیکنیکل این یہ جو ایم سی میں ہوتا ہے نرسنگ جن کو بھولتے ہیں تو ان کے الالگ دیا ہوا ہے سولجر ٹیکنیکل ہے جو نورمل ٹیکنیکل اس کے ٹین پرس ٹو پاس ہونا چاہیے جس میں آپ کا سائنس فیجکس کمیسٹی میٹس ہونا جروری ہے اور پرچاس پرسنٹ مارک کے آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے اور پورٹی پرسنٹ مارک آپ کے پرتیک میں انہیں چاہیے جو سولجر ٹیکنیکل این نرسنگ جس کو بولتے ہیں ایم سی میں جو ہوتے ہیں ان کے لئے ٹین پرس ٹو انٹرمیڈیٹ ان کو پاس ہونا چاہیے ساتھ میں اس کے پیجیس کمیسٹری ہے اور بائے ہونا جروری ہے بائے اور انگلیس ہونا جروری ہے پیپٹی پرسنٹ مارک جو ہے آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے اور پورٹی پرسنٹ آپ کے پرتیک میں ہونے چاہیے آپ لوگ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو سولجر کلر کا اور سولجر کیپر کے لئے بھی ایج ہوئی ہے ساڑھے ساتھ سے تیس سال کے بیچ میں اور اس کے لئے آپ کے پاس ہائٹ میں تھوڑی سی چھوٹ ہے 162 ہائٹ ہونے چاہیے آپ کے سولجر کلر کا اور اسٹر کیپر کے لئے پیپٹی کیجی ویٹ ہونا چاہیے چھاتی یہاں پہ چیسٹ جو سیونٹی سیون پلس پلس پائی ہونا چاہیے اس کے لئے بھی ٹین پلس ٹو انٹرمیڈیٹ پاس ہونا چاہیے چاہیے آپ نے کامر سے کیا ہو یا سائن سے کیا ہو 60% آپ کے مارک کم سے کم ہونے چاہیے مینیمم اور پر ایک سبجیکٹ میں مینیمم پچاس پرشن ہونے چاہیے ساتھ میں آپ نے بی ایسے کیا ہے تو آٹ سے کیا ہے تو انگلیس یا میچ یا اکاؤنٹنگ یا بک کیپنگ آپ کے پاس کسی ایک سبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے جو آپ کا ہے دوستو آئی 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 سی ٹی آل انڈیا جو سی بی ایس سے ہے اس کے تھرو آپ کا ریکونائز انیورسٹی یا اسکول جو بھی ہے وہ ہونا چاہیے واقعی دوستو ریلیکسسن کی بارے میں دیا ہے فیجیکل جو اس ٹینڈرڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سس مین ہے یا جو سرونگ پرسنس ہے ان کے لئے بچوں کے لئے جو ریلیسنس سے سرٹیفیکٹ سے ریلیٹر ہے ان کے لئے کیا چھوٹ ہے یا جو جنہوں نے انٹرنیشنل یا نیشنل لیبل پر اسٹرابیلٹی ڈسٹیٹ لیبل پر پس یا سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے لاسٹو ایر کے اندر ایتھلیٹکس جو بھی ہیں سپورٹس مین ہیں ان کے لئے بھی چھوٹ دی ہوئے آپ لوگ ایک بار کو دیکھ سکتے ہیں اس کو اور دونوں آپ کے پاس ہیں یا آپ سپورٹس مینج بھی ہے ایکسس مینج سے ریلیٹر بھی ہے تو کسی ایک بھی آپ کو چھوٹ دی جائے گی اس قلعہ یہاں پہ فیسکل فٹنس کے بارے میں لکھا ہے کہ گروف ایک جس میں آپ کو سیسٹری مارک ملتے ہیں وہ پانچ منٹ اور تیس سیکنڈ کے اندر ایتھلیٹ سکس کلومیٹر کی دورت پورا کر لیتے ہیں تو آپ کو ساتھ مارک ملتے ہیں مدی آپ پانچ منٹ ایک تیس سیکنڈ سے اور پینتالیس سیکنڈ کے بیج میں کرتے ہیں تو آپ کو ایک ارتالیس مارک ملتے ہیں بیم دوستو ٹین کے لئے پھوٹی مارک ہے نائن کے لئے تھائٹی تری ہے ایٹ کے لئے سپنٹی سیون سیون کے لئے ٹونٹی ون سکس کے لئے سسٹین مارک ہے نائن فٹ ڈچ اور جگ جگ بیلنس کو کوالیفائی کرنے کے لئے جو ہے خوالیفائی کرنے کے لئے جروری ہے فیجیکل میجرمنٹ آپ کا نارمل وہی پہ ہوتا ہے میڈیکل ٹیسٹ کے لئے جو میڈیکل کے ایس اوپی ایس کی ساب سے ہوتا ہے جو بھر بنائے ہوئے ہیں اور یدی کوئی انفیٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ایم ایچ ہوتا ہے یا چیئے جی بی ایچ جو ہوتا ہے بیس ہسپیٹل ہوتا ہے ملیٹی ہسپیٹل ہوتا ہے جو بھی وہاں پہ جو بھی سیلیٹی ہسپیٹل ہوتا ہے بڑے وہاں پہ پر پریفر کیا ج جاتا ہے اور وہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے یا وہاں پہ ڈاکٹر فیٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں پھٹ ہو گیا ہے یا نہیں ہوگی بگرہ جو بھی ایٹین ٹیسٹ آپ کا جیسا نورمل ہوتا ہوتا ہے بھائی اسی طرح سے اس کے لئے آپ کو ڈاکومنٹ کی کیا جو بود پر تدر دوسروں ایڈمیڈ کار چاہیے آپ کو فوتو گراث ہونی چاہیے آپ کے پاس 20 کوپی جو فوٹو گراث آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے جو بھی ہیں چاہیے 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 کسی بھی درم سے ہو سکھ ہو ہندو مسلم و کرسٹین ہو یدی آپ کے سکھ ہندو مسلم کرسٹین ہے تو آپ کو اپرکیبل نہیں ہے ادھر کے لیے ہے اس کے بعد دوگرا سے ریلیٹر ہے دوگرا کومن سٹیفیٹ مانگا ہوا ہے انمریڈ سٹیفیٹ مانگا رہا ہے انسیس سٹیفیٹ جو بھی ہیں ان سے مانگا ہوا ہے یہ دی آپ کے پاس ہے جیسے کیا آپ نے تو اس میں آپ لوگ کو پتا ہے یہ بچی میں جو ہوتے ہیں جو سی ہوتے ہیں جنہوں نے جس کے پاس سی بھی سٹیفیٹ ہے اور جس نے جب جو ہے ریپابلک ڈی اٹینڈ کیا ہے تو وہ لوگ جیڈی کے لئے کوالیفائی ہو جاتے ہیں بداؤٹ ریٹن ٹیسٹ کے ہی فیسیکل اسٹینڈر پاس کرنا ہوتا ہے باکی وہ لوگ کوالیفائی ہو جاتے ہیں اس فورس سیٹفیڈ کے لئے لکھا ہے آپ ہے کہ جو بھی جس کے پاس بھی ہے وہ لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو چھوٹ ملے گی اس کے اعلان ایک ایفیڈیوڈ برنا ہوتا ہے آپ کو نون جوڈیکل سٹیم پیپر پر لکھئے سنگل بینگ اکاونٹ ہونا چاہے آپ کا آدھار کارڈ ہونا چاہے پین کارڈ ہونا چاہے اس پیشل انٹریکشنز جو ہے یہی ہیں دوستو خاص کر پاکی آپ لوگ اگر خود بھی اگر اس کو پڑھ سکتے ہو کیا کیا اس کے لئے ہے اور دوسرا اس کا جوائن کرنے کا جو یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ www.join indianarmy.nic.in اسی پہ جا کے آپ لوگ کو اپلائی کرنا ہے اور اسی پہ آپ کو ایڈمیٹ کارڈ آئیں گے دو دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بھلتی ہے کہاں تو یہ بھرتی جو ہے یہ ہے دوستو جالندر کینٹ میں ہے یہ جالندر کینٹ میں بھرتی ہے اور آرمی ریکروٹمنٹ ریلی ایٹ آرمی پبلک سکول پرائیمری ونگ گراؤنڈ جالندر کینٹ ایک اگست دوچار انیس سے لے کے دس اگست دوچار انیس تک ہے آن لائن ریجسٹیشن ان کے جو ہے اوپن ہو جائیں گے دو جون سے لکھے اور سولہ جولائی دوزار انیس تک دیان رہے دوستو اس بات کا اور جو بھرتی ہوگی وہاں ہوگی ڈسٹرک جو اس میں آئیں گے وہ ہے کپوٹلا ہے ساہید بھگت سنگھ ہے شہید بھگت سنگھ نگر ہوگیا جالندر ہوگیا ہوشیار ہوگیا ایک اگست سے دوزار انیس تک اور دس اگست تک جو ہے آر وی پبلک سکول پرائیمری ونگ گراؤنڈ آن میجر جنرل راج اندر سنگھ سپیرو روڑ جالندر کا انٹ یہیں پی یہ پھٹتی ہوگی دو جون اوپنڈ بائی تری آور ان کلوز بائی ایٹ آور ایٹ ایچ صبح جو ہے تین مجھے کھل جائے گا اور آٹھ مجھے سام کو بند ہوگائے آن لائن ریجسٹیشن اس کا جو ہے دو جون سے لکھے سولہ جولائی دوزار انیس تک ہو جائے گا ایڈ میٹ کار آپ کے ای میل پہ آ جائیں گے اور سترہ جولائی دوزار انیس سے چھبیس جولائی دوزار انیس تک کے بیچ میں آ جائیں گے کانڈیڈیٹ کو جو ہے صرف ریجسٹیشن کرنا ہوگا ٹھیک ٹھاک دھنگ سے جو بھی انسٹریکشنز ہیں ان کو فالو کرنا ہوں گے تو یہ بڑتی تھی دوستو آسا کرتا ہوں آپ لوگ کو ٹھیک لگا ہوگا اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز بنا ہے اور آپ لوگ دوستوں کو بھی سیئر کریں جو بھی آپ کے ساتھی ہیں جو بھی انڈیسٹر ہیں سینہ میں جانے کے لئے تھانکی دوستو چاہین جائے بھارت بندی ماترہ